لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توہید تیج سنت دوت کم اس ویب سائٹ پر بلاحظہ فرمائیں گے ممتاز علم کرام کی تقاریب درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیل زخیرہ فرق باتدہ سے مناظرے اور بہت کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي لا ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الكلام المجید والفرقان العمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و سارعوا الى مغفرة من ربکم و جنت عرضها السمابات والأرض اعدت للمتقین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الید العلیہ خیر من الید السفلا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ایک مرتبہ دروشری پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ محمد نبی الامی وعلى آلہ و صحبہ وسلم بزرگان محترم امت کے نوجوانوں اور ریسیور کے واسطے سے سننے والی میری پیاری ماں محترمہ بہنیں اور پیاری بچیاں ہم بار بار سنتے ہیں بار بار ہمارے کانوں میں یہ بات بڑھتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجیزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ موجیزہ ظاہر ہوا فلا اللہ والے سے یہ کرامت ظاہر ہوئی فلا اللہ والے سے وہ کرامت ظاہر ہوئی تو یہ موجیزہ کا ورڈ کرامت کا ورڈ ہم رات دن اپنی زبانوں میں کہتے بھی ہے اور کانوں سے سنتے بھی ہے آخر یہ موجیزہ ہے کیا یہ کرامت ہے کیا اور کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ موجیزے کو ظاہر کرتا ہے اور کرامتوں کو ظاہر کرتا ہے آج اسی ٹاپک پر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کچھ باتیں کروں گا موطرہ مزرات موجیزہ اور کرامت یہ دو وہ چیزیں ہیں کہ جب کسی سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے جس کو impossible سمجھا جاتا ہے لیکن اگر وہ impossible چیز کسی سے possible ہو جائے ایک ناممکن چیز ممکن بن جائے تو اس کو موجیزہ کہتے ہیں اور کرامت کہتے ہیں گویا یہ موجیزہ یہ کرامت کوئی ایکسرا آرڈینری چیز ہے کوئی سپر نیچرل پاور ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے یا تو کبھی کسی نبی سے صادر ہوتا ہے یا کبھی کسی ولی سے صادر ہوتا ہے اگر نبی کے ذریعے سے وہ سپر نیچرل چیز یا ایکسرا آرڈینری چیز ظاہر ہو جائے تو اسے ہم موجیزہ کہتے ہیں اور اگر یہ چیز کسی ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے لیکن ایک بڑا پرنسپل ہمیں یاد رکھنا ہے کہ موجیزہ ہو یا کرامت ہو اس میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے یا ولی کا ہوتا ہے لیکن قدرت خدا کی ہوتی ہے موجیزہ ظاہر ہوا کرامت ظاہر ہوئے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوا ہم نے موجیزہ کہہ دیا ولی نے کوئی کام کر دیا ہم نے کرامت کہہ دیا لیکن یاد رکھنا یہ ہاتھ نبی کا اور ولی کا ہے کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے ورنہ کسی نبی کے پاس وہ سپر نیچرل پاور نہیں ہے کہ جو نبی اپنے اعتباد سے بغیر اللہ کی مدد اور سپورٹ کے کسی پوسیبل چیز کو کسی امپوسیبل چیز کو پوسیبل کر دے نہ کسی ولی میں یہ طاقت ہے جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو تو خدرت ہے خدا کی ہاتھ ہے نبی اور ولی کا اسی کا نام موجیزہ بھی ہے اور اسی کا نام کرامت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے سے کرامتوں کو ظاہر کر دیتا ہے تاکہ لوگ اس سپر نیچرل پاور کو دیکھ کر دل کے اندر یقین کر بیٹھے کہ یہ کام ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے مل رہا ہے یہ کام جو وجود میں آ رہا ہے ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے گویا یہ سچے ہے اور لوگوں کا دل راغب ہو جائے کہ وہ ان کی طرف بڑھ کر ایمان قبول کر لے ولی کے ہاتھ سے کرامت بتا کر اللہ اپنی قدرت کو بتاتا ہے ان کی ولایت کو ظاہر کرتا ہے اور ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے موجزوں سے نوادہ تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آسمانوں پر تھی زمین پر تھی سورج پر تھی چاند پر تھی ستاروں پر تھی بادلوں پر تھی انسانوں پر تھی ہیوانوں پر تھی جانوروں پر تھی چرندوں پرند پر تھی گرندوں پر تھی غرضے کے ہر چیز کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکومت کی اللہ کی مدد سے اور خدا کی خدرت سے کی یہ میں نے ایک لیسٹ آپ کو سنا دی اس پر حکومت اس پر حکومت یہ باتیں میں ایسے نہیں کہتا ہر بات کے پیچھے ہر چیز کی حکومت کے پیچھے یا تو قرآن اعلان کرتا ہے یا حدیث بیان کرتی ہے کہ وہ کملی والے کی ذات اتنی عظیم تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے سے ہر چیز پر حکومت کروا دی درخت بھی ان کے سامنے بول پڑا جانور بھی ان کے سامنے بول پڑے کنکری بھی ان کے ہاتھ میں بول پڑی اور ایسی ایسی چیزیں ظاہر ہوئے کہ انسان کی عقل کے اندر وہ چیز نہیں آ سکتی آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم بہت آگے نکل گئے اس دنیا کے بعد اب کسی نئی دنیا کی ہم تلاش میں ہیں ہم پلیگٹس پر ریسرچ کر رہے ہیں چاند کے اوپر جا رہے ہیں اور چاند کی تحقیق کر رہے ہیں آج ہم نے اتنا ایزی بنا دیا اس دنیا کو اور اتنی چھوٹی بنا دیا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سیٹلائٹ کے ذریعے موبائلز کے ذریعے ہم ایک جگہ سے ہزاروں میل کی دوری پر دوسرا شخص ہے اس کے ساتھ کمیونکیشن کر رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں بلکہ ترقی کرتے کرتے آج ویب کیم کے ذریعے ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر ہزاروں میل کی دوری پر دوسرے شخص کا چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن آج تک سائنس یہ کام نہیں کر سکی آج تک کوئی جدید ٹیکنالوجی یہ کام نہیں کر سکی کہ آسمان سے جو بارش برستا ہے اس کو وہ روک کر بتا دے یا اگر کسی جگہ پر بارش نہیں برستا ہے تو وہاں پر بارش برسا کر بتا دے یہ طاقت اب تک نہیں ملے اور مل بھی نہیں سکتے قرآن کریم نے اعلان کر دیا مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِنَّاسِ مِنْ رَحْمَا فَلَا مُمْسِقَ لَهَا وَمَا يُمْسِقْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِي اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کو بھیجتا ہے بارش کو نازل کرتا ہے دنیا میں کسی میں طاقت نہیں کہ وہ اسے روک کر بتا دے اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ بارش نہ دینے پر آئے کہت ثانی میں ڈالنے پر آئے اللہ تبارک و تعالی کہت اور ڈروٹ کا معاملہ کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو اپنے پاور اور فور سے آسمان سے بارش کو نازل کر کے بتا دے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھئے ہمارے نبی کی شان دیکھئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادلوں پر بھی حکومت کی اشارہ کیا ہے تو بارش ہو گئی اشارہ کیا ہے تو بارش رک گئی جمعہ کی نماز کا وقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خدبہ دے رہے ہیں صحابہ مسجد نبی میں ہے اتنے میں ایک شخص بڑا آدمی مدینہ کے قریب کسی دیہات کا رہنے والا دوڑتے دوڑتے مسجد نبی میں آیا اور دروازے سے کہتا ہے حلقنا یا رسول اللہ حلقنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے نبی ہم حلاق ہو گئے اے اللہ کے نبی ہم برباد ہو گئے ہم پر بربادی آگئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا خدبے کے دوران پوچھا ارے بھائی کیا بات ہے جواب دیا مدینہ کے دور کے علاقے سے جہاں جنگلات ہے وہاں پر میں رہتا ہو وہاں سے آیا ہو پیچھلے بارہ سال ہو گئے ہمارے یہاں پر اچھی طرح بارش نہیں ہوئی ہے لاس ٹھول ویئر سے اچھی طرح بارش نہیں ہوئی اور اس سال تو یہ حال ہے پینے کے لیے پانی نہیں استعمال کے لیے پانی نہیں چارہ نہیں کھانہ نہیں ہمارے بچے تڑپ رہے ہیں ہمارے عورتے تڑپ رہے ہیں ہمارے جانور بل بلہ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے لیے دعا کر دیجئے ہمارے لیے دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ بارش کو نازل کر دے اللہ کے نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہے جمعہ کا خدبہ دے رہے تھے آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے دعا فرمائے اللہم سقی النافیہ اللہم سقی النافیہ اللہم سقی النافیہ صحابہ کا بیان ہے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا دعا کرنے کے لیے ہماری نظر آسمان پر تھی ہم دیکھ رہے تھے بارش کب آئے گی صحابہ بیان کرتے ہیں اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھے آسمان سے بارش اترنا شروع ہو گئی اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں اتنی بارش ہوئے کہ جب جمعہ کی نماز پڑھ کر ہم گھر پر گئے ہمارے کپڑے بھی بھگ گئے تھے ہمارے بدن بھی بھگ گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائے اللہ نے بارش کو نازل کر دیا ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی نیکس فرائیڈے جمعہ کی نماز منبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدبہ دے رہے ہیں وہی بوڑے صحابی پھر آئے ہلکنا یا رسول اللہ ہلکنا یا رسول اللہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے نبی ہم ہلاک ہو گئے ہم برباد ہو گئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے وہ فرماتے ہیں ایک ویک ہو گیا اتنی بارش ہو رہی ہے اتنی بارش ہو رہی ہے راستے بند ہو گئے درخت جڑ سے اکھڑ گئے بہت نقصان ہوا جگہ جگہ پانی بھر گیا اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کر دو اللہ اس بارش کو روک دے اس بارش کو بند کرنے کی دعا کر دو صحابے کرام کا بیان ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا فرمائے اللہم حوالینا ولا علینا اللہم حوالینا ولا علینا اے اللہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ تُو بارش کو نازل کرنا بن کر دے اے اللہ اس بارش کو جنگلوں میں برسا اس بارش کو کھیتوں میں برسا اس بارش کو تالاپ میں برسا اور جب ضرورت پڑے تو مدینے میں بھی برسا دینا کیا دعا تھی اللہ کے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کا بیان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اس سے پہلے کہ اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر پھراتے ہم نے دیکھا کہ آسمان کے دہانے بند ہو گئے اور بارش رک گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے یہ موجزہ دیا قرآن کہتا ہے کسی اس میں طاقت نہیں ہے کہ اترتی ہوئی بارش کو روک کر بتائیں کسی میں یہ طاقت نہیں نہ ہونے والی بارش کو نازل کر کے بتائیں لیکن اللہ نے یہ موجزہ اپنے لاغلے نبی کو دیا کہ نبی نے اشارہ کیا تو بارش نازل ہو گئے نبی نے ہاتھ اٹھا لئے تو بارش رک گئے یہ ہے وہ موجزہ جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ وسلم لیکن جیسے میں نے کہا کہ کرامت ہو یا موجزہ ہاتھ نبی کا ہے قدرت خدا کی ہے اگر اللہ نہ چاہے تو نبی وہ کام بھی نہیں کر سکتا نبی سے بھی وہ موجزہ داہر نہیں ہو سکتا اور اس کی کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ قرآن نے بیان کیا بہت لمبا وہ قصہ ہے صرف جو اہم بات مجھے بتلانی ہے کہ ایجبت میں ان کا بیٹا یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو اپنا کرتہ اتار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اباجان کو میرا یہ کرتہ نشانی کے طور پر بتا دینا ایجبت میں مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کرتہ دیا کنان میں دور اس بستی میں حضرت یعقوب علیہ السلام موجود ہے ادھر مصر سے کرتا چلا ادھر یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے پادل مجھ سمجھنا لیکن سچ کہتا ہو میرا بیٹا زندہ ہے اور میرے بیٹے کی مجھے خوشبو آ رہی ہے ارے یہ کنان میں بیٹے ہیں وہ ایجبت سے کرتا چلا یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے میرے بیٹے کی خوشبو آتی ہے یہ موجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کیا حالانکہ یہی وہ یعقوب علیہ السلام ہے کہ جب ان کے بچے یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے اور ان کے گھر سے چند یارڈز کے فاصلے پر ایک کواں تھا اس کوئے میں ڈال دیا آ کر کہا کہ بلف اسے کھا گیا یعقوب علیہ السلام کو یہ بھی پتا نہیں چلا کہ چند یارڈز کی دوری پر اس کوئے کے اندر میرا بیٹا یوسف موجود ہے اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جب میں بتانا چاہو تو تم کنان میں ہو کرتا مصر میں ہے تم خبر دے دوگے اور اگر میں نہ بتانا چاہو تو تمہارے گن سے کچھ یارڈز کے فاصلے پر ایک کوئے میں تمہارا بیٹا یوسف موجود ہے لیکن تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا کہ میرا بیٹا وہاں پر موجود ہے یہ ہے وہ موجزہ جس میں قدرت ہے خدا کی یہی حال کرامت کا ہے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجموعین کو بڑی بڑی کرامتوں سے نوازہ تھا اور ایسے ایسے مریکل ایسے ایسی ایکسٹرارڈینری چیز ان صحابہ سے ظاہر ہوتی کہ لوگ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں لیکن وہی پرنسپل اللہ چاہتا تو کرواتا ورنہ وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں جمعہی کا دن حضرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی امیر المؤمنین ہے جمعہ کے دن ممبر پر کھڑے رہ کر خدبہ دے رہے ہیں صحابہ اکرام بیٹھے ہیں مسجد بھری ہوئی ہے جمعہ کا خدبہ چلنا ہے خدبہ دیتے دیتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی رک گئے اور رک کر فرمایا یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یہ جملہ دو مرتبہ فرمایا صحابہ اکرام رضی اللہ اللہ مجمعین جو بیٹے ہوئے تھے حیران ہو گئے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے خدبے میں کیا کہہ دیا کیونکہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی انہو یہ وہ کمانڈر تھے فوج کے جنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے سیریا بھیجا شام بھیجا تھا لڑائی کرنے کے لیے جہاد پر بھیجا تھا تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی شام گئے ہوئے ہیں سیریا گئے ہوئے ہیں اور حضرت عمر مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں ممبر پر کھڑے رہ کر فرما رہے ہیں اے ساریہ پہاڑ کے پاس چلے جاؤ اے کو سمجھ میں نہیں آیا یہ ممبر پر کھڑے رہ کر شام میں موجود کمانڈر حضرت ساریہ کو کہہ رہے ہیں کہ جو ماؤنٹن ہے اس کی طرف تمہاری پناہ لے لو کوئی سمجھ نہیں سکا خدبہ چلتا رہا خدبہ مکمل ہو گیا جمعہ کی نماز ہو گئی لیکن کسی کی حمد نہیں کہ امیر المؤمنین سے سوال کرے برحال چند دنوں میں خبر آئی کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی حضرت ساریہ رضی اللہ جو فوج لے کر گئے تھے اس فوج کو فتح نصیب ہوئی مسلمان فاتح بن کر واپس آرہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے یہ خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ بھی بہت خوش ہے پوری فوج کا استقبال کیا گیا جب یہ لوگ مدینہ میں آئے تو ان صحابہ نے ان لوگوں نے ان فوجیوں سے پوچھا مجاہدین سے پوچھا کہ اللہ کا شکر ہے تم شام کو فتح کر کے آئے لیکن ذرا یہ بتاؤ کہ یہ جو فرائیڈے گیا ہے وہ جمہ کا دن گیا ہے جمہ کی نماز کے وقت کچھ معاملہ پیش آیا تھا تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ وہ گھڑی ہم کیسے بھول سکتے وہ جمہ کی نماز کا وقت تھا وہ جمہ کا دن تھا اور دشمنوں نے ہمارے اوپر اٹیک کیا چاروں کیے ہوا فضا میں ایک آواز گنجی اور حضرت امیر المؤمنین کی آواز معلوم ہو رہی تھی اور وہ فرما رہے تھے یا ساری الجبل یا ساری الجبل حضرت امیر المؤمنین نے ہمیں وہ آئیڈیا بتلائی کہ کام کرو جلدی سے پہاڑ کی طرف چلے جاؤ اور اس طرح پوزیشن لے لو باؤنٹن تمہارے پیچھے ہو پہار تمہارے پیچھے ہو فائدہ یہ ہوگا